ہر دھڑکن میں ایک راز ہوتا ہے ہر دھڑکن میں ایک راز ہوتا ہے ہر بات کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے جب تک ڈھوکر نہ لگے عشق میں ہر کسی کو اپنے محبوب پر ناز ہوتا ہے شور نہ کر شور نہ کر دھڑکن ذرا تھم جا بڑے مشکل میں میری آنکھوں میں اس کا خواب آیا ہے وہ ہمیں اپنے دل کا حال الگ ہی انداز میں بتاتے ہیں میرے ہاتھوں کو اپنے دل پر رکھ کر اپنے دھڑکن ہمیں سناتے ہیں جہاں دوستو کہتے ہیں جس کے پاس ہو خوشی جس کے پاس ہو خوشی تھوڑی سی خوشی دے دیں جو بے بس ہو بیچارہ اپنی بے بسی دے دیں درد کی پکار کو ہم باٹ لیں زندگی کے پیار کو ہم باٹھ لیں پیاسہ نہ رہے کوئی بھوکھا نہ سوئے کوئی آنسوں کی دھار کو ہم باٹھ لیں آؤ زندگی کے پیار کو ہم باٹھ لیں نمسکار آداب ست شریعکال کیسے ہیں آپ سب لو میرے کھیل سے میرے سبھی ساتھی یعنی ہمارے دھڑکن کے سبھی ساتھی بہت ہی سوست ہوں گے مست ہوں گے اور خوش بھی بہت ہوں گے کیونکہ آج آ رہا ہے آپ کے اپنی پسند کا یہ خوبصورت کرگرم رنگ ترنگ میرے ساتھ یعنی کہ اپنے دوست اپنے ہوسٹ آر جی لیلید کمار کے ساتھ شروعات کرتے ہیں آج جو مرفض ہیں پریشان ہیں دکھی ہیں ان سب کو اپنے پیار سے اپنے جذباتوں سے اپنے احساس سے ان کا اپنا پن ان کا پیار سب کچھ دکھا دیجئے گا دکھانا اس لیے کیونکہ جیسے ہم نے کہا جس کے پاس ہو خوشی وہ تھوڑی سی خوشی دے دے جو بے بس ہو بیچارہ اپنی بے بسی دے دے درد کی پکار کو ہم بانٹ لیں آؤ زندگی کے پیار کو ہم بانٹ لیں بانٹتے ہیں ہم سبی سیادھیوں کا پیار محبت دکھ درد یہی تو ہے دھڑکن جی ہاں آپ کے دل کی سوریلی دھڑکن تو چلی شروعات کرتے ہیں آج کے خوبصورت کرگرم کی جس کا نام ہے رنگ ترنگ آج بہت سندر گیت کے ساتھ پروگرام کا یعنی کی کیرکرم کا آغاز کر رہے ہیں اور اس گیت کو لکھ بیجا ہے ہمارے دو تین ساتھیوں نے فلم کا نام ہے تقدیر جو 1967 میں ریلیز ہوئی تھی اور لکشمی کاند پیارلال صاحب کا بہت بڑیا شاندار میوزک اور جو گیتکار ہیں آنند بکشی اور جو آواز دی ہے لطا منگیشکر جی نے اور جنہوں نے اس سندر گیت کی فرمیش کی ہے ان کے نام ہم بتا دیتے ہیں آپ کو بھوپالگڑ راجستان سے دھرمیندر چھپا کپیل چھپا پوجا پریہار اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں آپ ہیں انگلے گلی ویجا پورسی اپس ساہیب جادھو سنگیتا جادھو سارتھاک جادھو سوراج گنجال تسنواتے ہیں دونوں کی پسند کا ہم سب کی پسند کا انفیکٹ بہتی سندر خوبصورت گیت موسیقی آئی بہار کو ہم باٹ لے ملکے رائے ملکے مسکرائے ہم ملکے رائے ملکے مسکرائے ہم موسیقی 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 دنجے ٹاؤل برجو پردیشی دیانند گورے شیواجی نکھا تھے سکھی سہیلی گروپ بیلڈ شہر مہراشتر سے ہیں جیشری مہترے سویتہ انگلے گیتانجلی کروا کبیتہ ٹاؤل پوشپا اگروال اور منجوشری پردیشی سنتے ہیں دونوں کی فرمائش کا یہ خوبصورت گیت موسیقی 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 پریشان ہوں میں پریشان ہوں میں جینے کے لیے سوچا ہی نہیں ڈٹ سمحالنے ہوں گے جینے کے لیے سوچا ہی نہیں ڈٹ سمحالنے ہوں گے مسکرائے تو مسکران کے گرز یوتارنے ہوں گے مسکراؤں کبھی تو لگتا ہے جیسے ہوتوں پہ ترض رکھتا ہے اوہ تجھ سے ناراض ہی جلدگی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں کیاتے ہیں ایک وہ ہے کہ جنہیں اپنی خوشی سے ایک وہ ہے کہ جنہیں اپنے خوشی لے ڈوبی ایک ہم ہے کہ جنہیں غم کے اُبرنے کا موقع دیا یہ زندگی بھی عجب کاروبار ہے یہ زندگی بھی عجب کاروبار ہے کہ مجھے خوشی ہے پانے کی نہ کوئی رنج ہے کھونے کا آ رہی ہیں اپنی جذباتوں کو پیش کرتا ہوا یہ خوبصورت گیت لے کر آپ ہیں جسپور اترہ کھنٹ سے ریاست حسین صدقی نظمہ بیگم صدقی ساتھ میں ہیں منگل بازار کا ٹیہار سے رفی رحمان شما افروز اور ان کے ساتھ ساتھ منگل گیت ملکا پور مہاراشرہ سے رمیشور تلے کر وندنا تلے کر دیویا تلے کر اور حرش تلے کر سنتے ہیں دونوں کی پسند کا یہ بہت ہی پیارا جذباتوں کو پیش کرتا ہوا خوبصورت گیت میری شادی پہ دوں تجھ کو تو ہفام کیا پیش کرتا ہوں دل ایک خوش رہے تو سدا یہ دعا ہے میری خوش رہے تو سدا یہ دعا ہے میری بے وفا ہی صحیح بے وفا ہی صحیح دل ربا ہے میری بے وفا ہی صحیح بے وفا ہی صحیح تجھ کو محفل ملے جا میں تنہا رہوں تجھ کو محفل ملے دوبنے دے مجھے تجھ کو ساہل ملے آج مرضی یہی آج مرضی یہی آج نا خدا ہے میری خوش رہے تو سدا یہ دعا ہے میری خوش رہے ایک اور سمجھ میں بن رہا ہے کہتے ہیں کہ کلم کے جادوکر اور داشنی کبی شلندر صاحب جب بھی اپنا کوئی گیت لکھتے تھے تو وہ ساماجک آدھار بنا کر گانے میں جیون کی سچائی کا درشن بودھ کراتے تھے راج کپور صاحب تو انہیں کبی راج کہہ کر ہی بلاتے تھے کبی کا دل بھی آخر دل ہوتا ہے کبی راج شلندر جی کی جوڑی رومانٹک شائر اور گیتکار حسرت جائپوری صاحب کے ساتھ زیادہ رہی اسی کارن کبھی کبھی شلندر صاحب بھی رومانٹک موڈ میں ہو جایا کرتے تھے جی ہاں انیس سو چھیاسٹھ میں پردرش فلم بتتمیز فلم میں ایک ایسا ہی رومانٹک گیت کبی راج شلندر جی نے لکھا آج اسی گیت کو ریڈیو دھڑکن کے متروں کو رنگی ترنگ کرکرم میں سنوانا چاہتا ہوں امید ہے نہ کہ برابر بجنا والا یہ خوبشرت گیت آج ریڈیو دھڑکن پر سنائے دے گا جی ہاں اوشہ سنائے دے گا فلم بتتمیز سے کہتے ہیں کہ دل کو نہ میرے تڑپاؤ دل کو نہ میرے تڑپاؤ پیار کو مت ٹھکراؤ اب تو ہمارے ہو جاؤ جی ہاں ہم سب آپ سب ہی کے ہیں اور آپ سب ہمارے ہیں تو چلے سنتے ہیں یہ بہت سندر بہترین گیت حریشنکر جی کے اور سے دلی میں دل کو نہ میرے تڑپاؤ کیار کو مت ٹھکراؤ اب تو ہمارے ہو جاؤ دل کو نہ میرے تڑپاؤ کیار کو مت ٹھکراؤ اب تو ہمارے ہو جاؤ اب تو نہ میرے تڑپاؤ اب تو 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 اب موسیقی 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 پیار کی دولت لے کر لاکھ جو ہم جائیں گے لاکھ بلاو پھر تم مڑ کے نہیں آئیں گے پیار کی دولت لے کر لاکھ جو ہم جائیں گے لاکھ بلاو پھر تم مڑ کے نہیں آئیں گے موسیقی موسیقی بس من میں رس بس جائے اتنا پیارا خوبشرت کی موسیقی 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 ہمارے ایک ساتھی ہے اور ہمارے کارکرم میں پہلی بار جڑ رہے ہیں اور اپنی فرمائش بھیجی ہے کہہ رہے ہیں کہ لیلیت کمار چی نمسکار پہلی بار فرمائش بھیج رہا ہوں گانا کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم میرے کیا ہو فلم یہ راستے ہیں پیار کے رفیس صاحب کی آواز میں یہ گانا ریڈیو پر کبھی سنائی نہیں دیتا لیکن دھڑکن پر ضرور ملے گا ایسا میرا وشواس ہے اور بتا رہے ہیں ان کے بارے میں اس گیت کے بارے میں جو خوبی ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پہلے بھاگ میں نایا کا اپنی پتنی کی خوبیاں بیان کر رہا ہے تو دوسرے بے وفائی کا کرندن ہے دوسرے میں بے وفائی کا کرندن ہے یعنی کہ کرود ہے گصہ ہے گانے کا مخڑا بھی الگ الگ ہے پہلے پہلے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم میرے کیا ہو میرے پیار کے پہلی التزا ہو اور دوسرے حصے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم میرے کیا ہو وفا جس نے لوڑی وہی بے وفا ہو اور یدی ہم سے پوچھیں گے یدی ہم سے پوچھیں گے تو بس ہم تو اتنا ہی کہنا چاہیں گے کیسے بتاؤں میں تمہیں کیسے بتاؤں میں تمہیں تم میرے دھڑکنوں کا گیت ہو جیون کا سنگیت ہو تم زندگی ہو تم بندگی ہو تم روشنی تم تازگی تم ہر خوشی تم پیار ہو تم پرید ہو منمید ہو آنکھوں میں تم یادوں میں تم سانسوں میں تم آنہوں میں تم نیندوں میں تم خوابوں میں تم تم ہو میری ہر بات میں تم ہو میرے دن رات میں تم صبح میں تم شام میں تم سوچ میں تم کام میں میرے لئے پانا بھی تم میرے لئے کھونا بھی تم میرے لئے ہسنا بھی تم میرے لیے رونا بھی تم جاگنا سونا بھی تم جاؤں کہیں دیکھوں کہیں تم ہو وہاں تم ہو وہیں کیسے بتاؤں میں تمہیں کہ تم میرے کیا ہو تم میرے کیا ہو آ رہے ہیں یہ خوبصورت گیت لے کر ہمارے صدیر راو اندور سے سنواتے ہیں ان کی پسند کا یہ خوبصورت بہترین یہ گیت زلف لہر آئی تیری اور میری تقدیر بنی کوئی دیکھے ذرا کیا پیار کی تصویر بنی جب کبھی بڑھنے لگے شام کے تھندے سائے تیرے دہ کے ہوئے رکسار وہاں کام آئے گردش دہر نے جب جب بھی اچھالا مجھ کو تیری مخمور نگاہوں نے سنبھالا مجھ کو کوئی مجھ سے پوچھے کہ تُم میرے کیا ہو میرے پیار کی ایک ہسی الٹ جاؤ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تُم میرے کیا ہو میرے پیار کی ایک ہسی الٹ جاؤ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تُم میرے کیا ہو میرے دل نے سجدے میں گر کے جو مانگی میرے دل نے سجدے میں گر کے جو مانگی محبت کی وہ پہلی پہلی دعا ہو کوئی مجھ سے پوچھے کہ تُم میرے کیا ہو دوسرا دکھ بھرا کرندل بھاگ آنے والا ہے دھیان سے سنے گا دوسرا کوئی مجھ سے پوچھے کہ تُم میرے کیا ہو میری زندگانی اگر ایک چمن ہے تو پھر جان من تم بھی باد سوا ہو کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم میرے کیا ہو میرے پیار کی ایک ہسیں التجا ہو کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم میرے کیا ہو میری خاموش سی دنیا میں ہے کیوں آج خلل میں نے دیکھا ہے کہیں تو تہو آتا جو محل یہ ہوا یوں بھی چلے گی مجھے معلوم نہ تھا زلفنا گند بنے گی مجھے معلوم نہ تھا تیرے رکھ ساروں میں گرمی کا کہیں نام نہیں تیری آنکھوں میں وفا کا کوئی پیغام نہیں کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم میرے کیا ہو وفا جس نے لوٹی وہی بے وفا ہو کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم میرے کیا ہو وفا جس نے لوٹی وہی بے وفا ہو کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم میرے کیا ہو نہ چھیڑا گیا جس پہ نغمہ وفا کا اسی ساز کی ایک تم بھی سدا ہو جو دیتا ہے آنکھوں کو رنگین دھوکا وہی خوبصورت سے جھوٹا نشا ہو ذرا اپنے دل سے تو یہ پوچھ دیکھو میرے ہو یا تم غیر کا آسرا ہو میرے ہو یا تم غیر کا آسرا ہو کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم میرے کیا ہو وفا جس نے لوٹی وہی بے وفا ہو کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم میرے کیا ہو بہاتی بہاتی سندر یہ ریئر سانگ واقعی بہاتی کمال کا بہاتی خوبصورت بڑھتے ہیں ایک اور بہترین رومانٹک سانگ کی اور سننا چاہتے ہیں پک بندی دھمدہ ڈھمدہ ڈھرگ چھتیس گھڑ سے ہرک رام پٹیل کنتی پٹیل بھومی چنچل پٹیل اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ساتھی ہیں آپ ہیں پک بندی دھمدہ ڈھرگ چھتیس گھڑ سے پرکاش منی چھے دہیا پشپا کماری آچل انکوش کمار اور ہرشکیش چھے دہیا ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ساتھی ہیں پدمناب نگر دھرگ چھتیس گھڑ سے کرن گجبی ہے منیش گجبی ہے اور بی بی انیشکا اور ڈھونگر گاؤں زیلا راجناد گاؤں چھتیس گھڑ سے راشتپال گجبی ہے رادی کا گجبی ہے اور تنمی گجبی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ساتھی ہیں آپ ہیں لچھنپور چھتیس گھڑ سے وشونات ساہو پنکج ساہو تروپتی ساہو اور اب آ رہے ہیں ایک اور ساتھی گرام ڈھونگریہ مالازخنڈ زیلا بالا گھاٹ مدھے پردیس سے منا لال پٹلے مادھری پٹلے تپانشو پٹلے یاچنا پٹلے اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں آپ ہیں بنبغیرہ زیلا راجناد گاؤں چھتیس گھڑ سے یوگیش ساروہ آشا ساروہ نیرز نیلیش کماری اور انجلی شاروہ ڈونڈی لوہارہ زیلا بالاود سہیں دیشنکر تاموریا سننا چاہتے ہیں بہت ہی رومانٹک بہت ہی خوبشرت گیت لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت اور لطا جی کی خوبشرت آواز اور گیتکار مجرور سلطان پری فلم کا نام ہے میرے حمدم میرے دوست اللہ یہ ادا کیسی ان حسینوں میں اللہ روٹے پل میں ہائے روٹے پل میں نہ مانے مہینوں میں اللہ اللہ کیسی ان حسینوں میں اللہ یہ ادا کیسی ہے ان حسینوں میں اللہ یہ ادا کیسی ہے ان حسینوں میں یہ ادا کیسی ہے ان حسینوں میں اللہ یہ ادا کیسی ہے کیسی ہے ان حسینوں میں اللہ کے عطا پیدیل ان حسینوں میں اللہ آہیں بھر بھر کے ہلت جا بھر کے آہیں بھر بھر کے ہلت جا بھر کے ہم نے دیکھا ہے یہ ہے پسٹر کے ہم نے دیکھا ہے یہ ہے پسٹر کے جو منا جو منا جو مانے مہینوں میں جو منا جو آئے مہینوں میں اللہ یہ عطا پیدیل ان حسینوں میں اللہ موسیقی 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 چمک آنکھوں میں ایسی تاروں کی چمک آنکھوں میں ایسی تاروں کی چھاؤں مکھڑے پہ ہے بہاروں کی بس دل ہی نہیل کے دینوں میں بس دل ہی نہیل کے دینوں میں اللہ کی ادا کیسے ان ہسینوں میں اللہ ایک اور وقت بتا رہا ہے ہمیں کیا رہے ہمارے ساتھی آپ ہیں سنتے ہیں دونوں کی میروں رسطوں روک رہے ہیں یہ بربت انجانے یہ میں اس بار کھڑی یہ سوچوں کیا اس بار ہے جانے میرا رسطہ روک رہے ہیں یہ بربت انجانے میں اس بار کھڑی یہ سوچوں کیا اس بار ہے جانے موسیقی موسیقی پردے میں جیسے کوئی بات ہے جانے او جالا ہے کہ رات ہے پردے میں جیسے کوئی بات ہے جانے او جالا ہے کہ رات ہے چنچل من کہتا ہے چل چل در نہ چھوڑے آج ہے وہ پوڑوں کی گلیاں ہے یا کاتوں کے ویرانے میں اس بار کھڑیے سوچوں کیا اس بار ہے جانے بہاتی بہاتی منوہاری مدھر اتکریشٹ سریلا سادھارن پیارا سا گیت فلم شرافت سے جی ہاں آ رہے ہیں ہمارے ایک اور ساتھی ناشک مہاراشرہ سے لکھ رہے ہیں آدھرنی نیتا جی اور للیت کمار جی سسنے ہی نمشکار آج کے رنگ ترنگ کرکرم میں 1988 کی قیامت سے قیامت تک فلم کا گیت یا سننا اور سنوانا چاہتا ہوں اس گانے کو سنگیت سے سمارا تھا سنگیتکار آنند ملند گزرے زمانے کے مہان سنگیتکار چترگپت صاحب کے دونوں بیٹے جسے گایا تھا عدد نارائن نے اس فلم کے سنگیت کے لیے آنند ملند جی کو فلم فیر آوارڈ سے نوازا گیا اور یہ گیت سننے کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ کل 18 دسمبر 2023 اور سنگیتکار آنند ملند کی جوڑی کے ملند سے ممبئی پوائی میں ملنے کا موقع مل گیا بہت ہی دیر تک باعت چلی ساتھ میں ریڈیو دھڑگن کا بھی ذکر ہوا آج کے کرکر میں یہ بولیوڈ دھما کا گیت سنے کا موڑ ہو گیا تو بس سنوا دیجئے یہ پیارا سا سندر سا خوبصرد گیت پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بزنس میں کوئی اپنا نام کرے گا مگر یہ تو کوئی نہ جانے کہ میری منزل ہے کہاں پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا ہر پاپا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے تو ان کا نام بڑا ہو خوب ترقی کریں تو سنوا دیجئے یہ خوبصورت کی موسیقی دوستو سب سے پہلے تو شکریہ سیکنڈ یار سٹوڈنس کا جنہوں نے ہم فائنل یار سٹوڈنس کے لیے آج یہ شاندار پارٹی دی ہے ہمارے لیے کالیج کا یہ آخری دن ہے اور میں جانتا ہوں کہ آنے والی زندگی کے لیے سبھی نے کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہے لیکن میں نے اپنے لیے کچھ نہیں سوچا ہے اور آج آج مجھے بار بار ایک ہی خیال آ رہا ہے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا مگر یہ تو کوئی نہ جانے کہ میری منزل ہے کام کرے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا مگر یہ تو کوئی نہ جانے کہ میری منزل ہے کہا پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا کم کرے گا مگر یہ تو کوئی نہ کچھ سوچ راہا ہے ایسا کام کرے گا پاوز کام کرے گا بیٹھیں ہیں ملکی سب یار اپنی سب کے دلوں میں ارمائے ہیں یا دوستو اس گیت کو سننے کے بعد ہمیں اپنے کالج کے دن یاد آگئے اور ہم بھی ایسے گنگنائے کرتے تھے ناچہ کرتے تھے کالج میں اور کیا کیا یادیں ہیں ہم نے گیت بھی گائے تھے ابھی الویدہ مت کہنا دوستو کیونکہ سنواتے ہیں ایک اور سندر بہترین گیت بہتی سمودنگ بہتی سندر سریلا ہے اور بہتی پیارا لگتا ہے یہ خوبشرت کی نیبھورا مہاراشترہ سے ہیں اشوک دیشمک شرد دیشمک آدینات واق ان کے ساتھ ساتھ ہیں بالود بازار چھتیس گڑ سے منیش باجپی اسی گیت کے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں ہمارے پردیپ کمار کندن کوات مدوبنی بیہار سے آئے تو آیا مجھے یاد گلی میں آچان نکلا جانے کتنے دنوں کے بعد گلی میں آچان نکلا جانے کتنے دنوں کے بعد گلی میں آچان نکلا گلی میں آچان نکلا گلے میں آچھا نکلا تم آئے تو آیا مجھے گلے میں آچھا نکلا جانے کتنے دنوں کے بعد گلے میں آچھا نکلا جانے کتنے دنوں کے بعد گلے میں آچھا نکلا گلے میں آچھا نکلا تم آئے تو آیا مجھے گلے میں آچھا نکلا آج کی رات جو میں سو جاتی کھلتی آنکھ سبح ہو جاتی میں تو ہو جاتی بس بربا گلے میں آچھا نکلا گلے میں آچھا نکلا جانے کتنے دنوں کے بعد گلے میں آچھا نکلا آ رہے ہیں ہمارے ایک اور ساتھی پٹنا بیہار سے راج کمار کرن نوتن کرن ابھیشیک کرن گورب کرن نپور کاجل اور اہانہ راز ان سب کی پسند کا یہ خوبصورت گیت آ رہا ہے کہہ رہے ہیں جو گزر رہی ہے مجھو پر اسے کیسے میں بتاں تو سنواتے ہیں ان کی پسند کا یہ خوبصورت کی فلم میرے حضور سے راج کمار صاحب راج کمار صاحب کو یہ پسند کرتے ہیں ایک دو گیت اور آئیں گے راج کمار جی کے آج ہم نے چنچن کے نکالے ہیں راج کمار صاحب کے خوبصورت کی جو گزر رہی ہے مجھو پر اسے کیسے میں بتاں وہ خوشی ملی ہے مجھ کو میں خوشی سے مر نہ جاں وہ خوشی ملی ہے مجھ کو میں خوشی سے مر نہ جاں میرے دل کی دھڑکنوں کا یہ پیام تم کو پہنچے میں تمہارا ہم نشی ہوں یہ سلام تم کو پہنچے اسے بندگی میں سمجھوں جو تمہارے کاموں وہ خوشی ملی ہے مجھ کو میں خوشی سے مر نہ جاں آج جو گزر رہی ہے مجھ پر اسے کیسے میں بتاں میرے دل کی محفلوں میں وہ مقام ہے تمہارا کہ خدا کے بعد رب پر بس نام ہے تمہارا میری عارض یہی ہے میں تمہارے گیت گاؤں وہ خوشی ملی ہے مجھ کو میں خوشی سے مر نہ جاں آج جو گزر رہی ہے مجھ پر اسے کیسے میں بتاں وہ خوشی ملی ہے مجھ کو میں خوشی سے مر نہ جاں آ رہا ہے ایک اور خوبصورت کی چل اکیلا چل اکیلا چل اکیلا تیرا میلا پیچھے چھوٹا راہی چل اکیلا چل اکیلا چل اکیلا چل اکیلا تیرا میلا پیچھے چھوٹا راہی چل اکیلا آواز سے تو آپ سمجھے گئے ہوں گے یہ کھنکی آواز ہے اور سننا چاہتے ہیں محن سنگھ ہڈا پرمود کمر سورب اور آدیتیا کوٹا راجستان سے آپ ہیں انیل ورما مائی دیوی ورما راحل کمار ورما وینیت کمار ورما سچین کمار ورما اور سونم ورما سنتے ہیں دونوں کی پسند کا یہ بہت بیارا گیت چل اکیلا چل اکیلا چل اکیلا چل اکیلا چیرا میلا پیچھے چھوٹا راہی چل اکیلا چل اکیلا چل اکیلا چل اکیلا تیرا میلا پیچھے چھوٹا راہی چل اکیلا جہاں دوستو اسی بہترینیاں سندیش شات مک خوبصورت گیت کے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں بیل گاؤں تحصیل مہکر زیلا ملہانا مہاراستہ سے ستیش وان کھڑے ریکھت آئی وان کھڑے منیشت وان کھڑے سوشیل وان کھڑے اور ماہودیدی گوری ہزاروں میل لمبے راستے تجھ کو بھلاتے یہاں دکھڑے سہنے کے واسطے تجھ کو بھلاتے ہے کون سوا انسان یہاں پر جس نے دکھنا جیلا چل پھکیلا چل پھکیلا چل پھکیلا چل پھکیلا تیرا میلا پیچھے چھوٹا راہی چل پھکیلا واقعی زندگی میں کبھی کبھی جو اپنی پریوار کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پر آئی کیوں تک کیا بات ہی کریں لیکن بس انتہاں زندگی میں انسان کو اکیلہ ہی چلنا پڑتا ہے چاہاں وہ راستے کتنے بھی کٹھن ہوں دھڑلب ہوں لیکن چلنا تو پڑے گا نا کیونکہ زندگی کا نام ہی جینا ہے تو بڑھتے ہیں ایک اور خوبصورت گیت کی اور اور اس گیت کو سنا چاہتے ہیں کانپور سے یعنی کانپور یوپی سے عجید بھاٹیا اور ہروندر بھاٹیا سنتے ہیں یہ بہت ہی پیارا خوبصورت سندر گیت مجھے جینے دوں جی ہاں بہترین فیلم سندر گیت موسیقی 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 جی ہاں دھڑکن کرے اشارے ملین الروت آ گئی جی ہاں دھڑکن تو ہمیشہ اشارہ کرتی ہے 24 گھنٹے 24 بائیس سیون کبھی بھی کہیں بھی دوستو کارکرم چل رہا ہے رنگ ترنگ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست آر جی لیلیت کمہر آ رہا ہے ایک اور سندر خوبصورت گیت ہمارے ساتھ ہی لے کر آ رہے ہیں اپنی ہی کمال کی شاعری کے ساتھ خوبصورت گیت آنے والا ہے کہہ رہے ہیں کہ آدھر نیا لیلیت جی بے شمار یادیں اور سلام آج کا پروگرام رنگ ترنگ لیلیت جی ہے ہم سب کے سنگ نگ میں سنائیں گے آج دلکش جس کی ہوتی ہے گنگناہٹ جبردست جی ہاں دوستو رنگ ترنگ کے اس پروگرام میں ہم بھرنے جا رہے ہیں رنگ اپنے خوبصورت اشعار کے ساتھ اور ترنگ گنگناہٹ لیلیت جی کی ذمہ داری ذمہ داری ہماری سواب دی ہے انہوں نے اور تو سنیے حسن کی زینت بڑے گی حسن کی زینت بڑے گی اگر سجالو مجھ کو حسن کی زینت بڑے گی اگر سجالو مجھ کو دل دیا ہے میں نے اپنا بنا لو مجھ کو میں پروانا ہوں جلنا میرا کام ہے میں پروانا ہوں جلنا میرا کام ہے تو شما ہے جتنا جی چاہے جلالو مجھ کو کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی ہاں بہت ہی شاندار بات ہے بہت ہی خوبصورت بات ہے اور بہت ہی شاندار شاعری کے ساتھ ہمیشہ ہی آتے ہیں منگل بازار کا ٹیہار سے رفی رحمان اور بیگم شما رفی ساتھ میں ہیں جسپور اتراکھن سے ریاست حسین صدقی نظمہ بیگم صدقی فلم جائے بھوانی انیس سو اکسٹ میں ریلیز ہوئی تھی سور دیا ہے موکیش جی نے اور سومن کلیان پوری جی نے اور اسی گیت کے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں ہمارے آپ ہیں راجنگر مدو بنی بیہار سے نوین سنگھ جوتی سنگھ سویتہ سواتی سوشاند اور چلبل رانی سنواتے ہیں یہ خوبصورت گیت موسیقی موسیقی تڑپتا پیار کے ہو دیدار مگر دیوار ہمیں روکے شمائے سے چلے کے سے پتنگے سے جدا ہو کے جدا ہو کے دوہائی دیتے دیتے جدائی سہتے سہتے اندھیرا ہو رہا کہ تم ہو وہاں تو ملنے کو یہاں پتنگا رو رہا شما سے کوئی کہہ دے موسیقی رولاتے ہیں جلاتے ہیں مٹاتے ہیں یہاں اپنے مٹانے سے نہیں مٹتے محبت کے عمر سپنے عمر سپنے جدائی حد کے کہنا کہ میرے ہو کے رہنا سزائی ہو رہے کہ تم ہو وہاں تو ملنے کو یہاں شما بھی رو رہے ستاروں سے کہنا موسیقی بندھی زندیر مگر بے پیر تیری تصویر نہیں جاتی بندھی زندیر مگر بے پیر تیری تصویر نہیں جاتی موسیقی کہ آہیں بھرتے بھرتے تڑپ کے مرتے مرتے کہ تم ہو وہاں تو ملنے کو یہاں شما بھی رو رہے ستاروں سے کہنا نظاروں سے کہنا سزائے ہو رہے کہ تم ہو وہاں تو ملنے کو یہاں شما بھی رو رہے موسیقی بھرتے ایک اور سندر گیت کیور اور اس گیت کو سننا چاہتے ہیں دھنوری تیلی والا سے نسار سلمانی نوشاد سلمانی بیبی آلیا اور آیان بابو اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ساتھی ہیں آپ ہیں راجماتانگر بلدھانا مہاراشتہ سے نریندر نرواڑے جیوتی نرواڑے اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں آپ ہیں اکولا مہاراشتہ سے رمکان کلکڑنی راکا چطرہ رانی کلکڑنی کماری دینہ کلکڑنی کماری مونی ویدھی دیش پانڈے بھائی دینیش کلکڑنی اور ہڑپسر پونہ سے ہیں مہاراشتہ سے پراجکتہ پاٹھک پراغ راو پاٹھک اور ماسٹر پریاغ راج پاٹھک ساتھ میں ہیں چطرپتی سمبھا جی نگر ماراٹ وڑا سے گریش راو دیش پانڈے پللوی دیش پانڈے گوری کماری بیبی اووی دیش پانڈے اور ماسٹر اوجس دیش پانڈے بہت ہی سندر خوبشرت گیت ہے گیت کے بول ہیں ہم چھولے نے دو نازک ہو ٹھونکو کچھ آر نہیں ہے جام ہے یہ قدرت نے جو ہم کو بکشا ہے وہ زب سے حسین ہی نام ہے یہ چھولے نے دو نازک ہو ٹھونکو اچھے کو برا ثابت کرنا دنیا کی پرانی عادت ہے بلکل سٹیک لائن ہے جی ہاں اچھے والے انسان کو جب برائیاں نکالتے ہیں برا کہتے ہیں تو سچ میں من میں ٹھیس پہنچتی ہے تو سنتے ہیں یہ بہترین خوبشرت گیت چھولے نے دو نازک ہو ٹھونکو کچھ آر نہیں ہے جام ہے یہ قدرت نے جو ہم کو بکشا ہے وہ سب سے حسین ہی نام ہے یہ چھولے نے دو نازک ہو ٹھونکو شرما کہنا یوں ہی کھو دے نا رنگین جوانی کی گھڑیاں شرما کہنا یوں ہی کھو دے نا رنگین جوانی کی گھڑیاں بے تاب دھڑکتے سینوں کا ارمان بھرا پیغام ہے یہ چھولے نے دو نازک ہو ٹھونکو چھولے نے دو نازک ہو ٹھونکو موسیقی اچھوں کو برا ثابت کرنا دنیا کی پرانی عادت ہے اچھوں کو برا ثابت کرنا دنیا کی پرانی عادت ہے اس میں کو مبارک چیز سمجھ مانا کے بہت بدنام ہے یہ چھولے نے دو نازک ہو ٹھونکو کچھ آہ کٹمانڈو نیپال سے ہیں سروج دھتتا چندرہ دھتتا اور آپ ہیں واسودیو بودھوڑے مادھوری بودھوڑے آکاش کمار بودھوڑے آپ ہیں گرام وڑگاؤں ڈگھی تہنسیل ناندورہ زیلا ملڈھانا مہراش رسے سنت گاڑگے نگر سے ہیں ملڈھانا مہراش سے ہی انیتا جی گا ٹھوڑے رمیش گا ٹھوڑے لوکیش کمار گا ٹھوڑے اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں آپ ہیں اوما سنگھ اتراخنڈ کی تھنڈ تھنڈ وادیوں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا پورا پریوار ہے آپ ہیں ترلوک چند ورمہ بھگوت ورمہ ابھیشیک سیما ورمہ ڈاکٹر امیت ورمہ سچین سبحاش سنتوش دینیش ورمہ سمر راج آرین بیبی آروہی اور ساتھ میں عشیقہ انجلی شویتہ ورمہ آپ ہیں انجن گاؤں روڑ پڑا سے ہیں گھپال بوچے منگلا بوچے پیوش سنکیت بوچے گھوپی کشن جی اور اڑ گاؤں کھاڑے زیل امرہ باتی سے ہیں کشور دھولے وندنا دھولے آشیش شیوانی اور آنند دھولے سنتے ہیں تینوں ساتھیوں کی یہ بہت ہی سندر خوبصورت پرستیت کے روپ میں آ رہا ہے یہ خوبصورت کی محفر میرے کام کی نہیں میرے کام کی نہیں یہ دنیا یہ محفر میرے کام کی نہیں میرے کام کی نہیں یہ دنیا یہ محفر جی ہاں یہ دنیا یہ محفل تیرے کام کی نہیں ایک گیت ہم نے نام ایکشنا بول دیا ہے کیونکہ ہمارے سروز دتا صاحب بہت دن بعد آئے ہیں تو سروز دتا صاحب کی پسند کا یہ خوبشرت گیت آ رہا ہے سوریلا مدھر خوبشرت گیت چھپ گیا کوئی رے دور سے پکار کے درد انوکھے ہائے دے گیا پیار کے چھپ گیا کوئی رے دور سے پکار کے درد انوکھے ہائے دے گیا پیار کے آج ہے سونی سونی دل کی گلیاں بن گئی کاتے میرے خوشیوں کی گلیاں آج ہے سونی سونی دل کی گلیاں بن گئی کاتے میرے خوشیوں کی گلیاں پیار بھی کھویا میں نے سب کچھ ہار کے درد انوکھے ہائے دے گیا پیار کے چھپ گیا کوئی رے دور سے پکار کے درد انوکھے ہائے دے گیا پیار کے واقعی بہاتی بہاتی سندر یہ گیت اور آ رہے ہیں ہمارے اشوک کمار کے شوانی رائپور 36 سے آ گئے ہیں ایک بہترین گیت لے کر یا یوں کہیں گیت لے کر تو چلیے سنواتے ہیں یہ خوبشرت گیت اور اس گیت کے ساتھ ایک اور ہمارے ساتھی ہیں آپ ہیں اتتم بگھیل رکھمنی بگھیل اتتم بگھیل ساحل بھارتی بگھیل آپ ہیں لگان لگان پندھری 36 گڑ سے اور ایک اور ساتھی ہیں آپ ہیں توکرام کاملے ریتی کا پرتمیش گیان دیو بھکتی بوشن نام دیو آکاش کمار انورادہ اور چھایا کاملے آپ ہیں حسور دمالا تحصیل کرویر زلا کولہ پور سے کارتھک ارپیت انورادہ آکاش شندے آپ ہیں کندل گاؤں تحصیل کرویر زلا کولہ پور سے ہی چنواتے ہیں یہ خوب شرط کی راہ پہ رہتے ہیں یادوں پہ پسر کرتے ہیں خوش رہو اہل بطن ہم تو سفر کرتے ہیں راہ پہ رہتے ہیں یادوں پہ پسر کرتے ہیں خوش رہو اہل بطن ہم تو سفر کرتے ہیں ہاں چل گئے جو دھوپ میں تو سایا ہو گئے آسما کا کوئی کو نہ کھوڑا سو گئے خوش رہو اہل بطن ہم تو سفر کرتے ہیں موسیقا 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 دیکھی ہی نہیں رات دن راہوں پہ ہم شام و سہر کہتے ہیں راہ سے رہتے ہیں یادوں پہ پسر کرتے ہیں ہشرا اہل بطن ہم سفر سہر کہیں سامم 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 واقعی بہت ہی سندر گیت اور یہ گیت بہت کم سننے کو ملتا ہے آ رہے ہیں ایک اور سندر گیت لے کر فلم حسینوں کا دیو تا جو 1971 میں آئی تھی لکھ بھیج رہے ہیں آپ ہیں جہراج پلوٹ راجکوٹ سے مدوسودن بھٹ آرتی بھٹ جیسمین اور پریاغ راج بھٹ آپ ہیں سوریش جائسوال ارمیلا جائسوال دیپک جائسوال سواتھی جائسوال آپ ہیں جمانیا گاجیپور یوپی سے جمانیا ریلویس شیشن سے ہیں ایس پی جائسوال ڈیمپل جائسوال آسوتوش جائسوال ابhinav جائسوال گمہریہ جمشید پور سے ہیں بپن جائسوال سواتھی جائسوال دیو کمار جائسوال اور آریا کمار جائسوال گھرے گھرے گالوں والے کالے کالے بالوں والے کہتے ہیں مجھ کو حسینوں کا دیوتا گرے گرے گالوں والے کالے کالے بالوں والے کہتے ہیں مجھ کو حسینوں کا دیوتا حسینوں کا دیوتا گرے گرے گالوں والے گرے گرے گالوں والے کالے کالے بالوں والے کہتے ہیں مجھ کو حسینوں کا دیوتا موسیقی ہر شہر میں چرچہ ہے میں سبھی حسینوں کے خوابوں میں آتا ہوں خوابوں میں آتا ہوں میری باتیں تو ہیں سب کے لب پر میں ہوں حسینوں کا دیوتا حسینوں کا دیوتا گرے گرے گالوں والے گرے گرے گالوں والے کالے کالے بالوں والے کہتے ہیں مجھ کو حسینوں کا دیوتا فلم ہے شری 420 منیڈا صاحب کی خوبصورت آواز سننا چاہتے ہیں نیپا نگر ایم پی سی صدرشن شاہ پلوی شاہ پرکھر شاہ کشل شاہ نیتی شاہ سربی شاہ اشوین شاہ منگلہ بین شاہ راجندر جی اور شاہ اور ساتھ میں سوشما کپور آپ ہیں جباہر نگر درگ سے آر سی کامڑے کرونا مینا اور وپل کامڑے سنتے ہیں دونوں کی پسند کا یہ بہترین خوبصورت کی دل کا حال سنے دل والا دل کا حال سنے دل والا سی جسی بات نہ مرچ مسالہ کہکے رہے گا کہنے والا دل کا حال سنے دل والا آج دل کا حال سنے دل والا سی جسی بات نہ مرچ مسالہ کہکے رہے گا کہنے والا دل کا حال سنے دل والا چھوٹے سے گھر میں غریب کا بیٹا میں بھی ہوں ماں کے نصیب کا بیٹا آج چھوٹے سے گھر میں غریب کا بیٹا میں بھی ہوں ماں کے نصیب کا بیٹا رنجو غم بچپن کے ساتھی آدھیوں میں جلی جیون باتی بھوکنے ہیں بڑے پیار ٹھے پالا دل کا حال سنے دل والا سی جسی بات نہ مرچ مسالہ کہکے رہے گا کہنے والا دل کا حال سنے دل والا آئے کروں کیا صورت ایسی گانٹھ کے پورے چور کے جیسی آئے کروں کیا صورت ایسی گانٹھ کے پورے چور کے جیسی چلتا پھر تاجان کے ایک دن بندے کے پہچان کے ایک دن بانٹھ کے لے گیا پولیس والا دل کا حال سنے دل والا سی جسی بات نہ مرچ مسالہ کہکے رہے گا کہنے والا دل کا حال سنے دل والا چلی بڑھتے ہیں ایک اور سندر گھیت کی اور آ رہے ہیں ہمارے دھڑکن کے ستارے جتے بھی سدستے ہیں دھڑکن کے ستارے میں اور ان کے نام ہم بتا دیتے ہیں آپ ہیں وشیش فرمائش کی ہیں رنگ ترنگ کرکرم میں ان کا نام ہے بھائی کو بھائی صورت سے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں پیاری دیدی ریتا گپتا جی جی ایم ڈی منہ جی سمیر منصوری ستیش جہنتی خسیہ کلدیب گپتا جی اور آج کی گیت میں سبھی ستاروں کے ساتھ دھڑکن کا پورا پریوار بھی شامل کرتے ہیں بہت بہت شکریہ سبھی کو شامل گیا آپ نے تو سنواتے ہیں آپ سبھی کی پسند کا پورے دھڑکن پریوار کی پسند کا اور دھڑکن کے ستاروں کی پسند کا یہ خوبصورت کی موسیقی گھونگھٹ میں مکڑے کو کیوں میں چھپاؤں گھونگھٹ میں مکڑے کو کیوں میں چھپاؤں روپ دیا رام نے تو کیوں نہ دیکھاؤں گھونگھٹ میں مکڑے کو کیوں میں چھپاؤں 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 موسیقی اوہ جو بن رسیلا کتنا سجیلا لمبی لتے ہیں پتلی کمر ہے بل کھا کے کیوں نہ میں تھمکا لگاؤں بل کھا کے کیوں نہ میں تھمکا لگاؤں روپ دی آرام نے تو کیوں نہ دیکھاؤں بڑھتے ہیں ایک اور خوبصورت گھیت کی اور آ رہے ہیں سولوی ہواری آج مارو بیہاگ پر آدھاریت خوبصورت گھیت لے کر آئے ہیں فلم ایک راز سولوی ہواری ہیں ہمارے آدھا پور پوروی چھمپارن نیپال بارڈل سے گوتم رائے بولے کولویش جوشی ونائک دھنیشور پرکاس دشپانڈے حریش انکر جی سروش دتا یوگیش ساروہ اسی سندر خوبصورت کلاسیکل گیت کی سات پائل والی دیکھنا یہی پہ کہیں دل ہے بگتلے آئے نا پائل والی دیکھنا یہی پہ کہیں دل ہے بگتلے آئے نا پائل والی دیکھنا موسیقی جیسے دامنیا بگرہ میں یوڑے کچھ دور چلے پھر جا کے موڑے موسیقی جیسے دامنیا بدرہ میں یوڑے کچھ دور چلے پھر جا کے موڑے اُتھارے نین کجرارے پر اتنا سمجھ لے کسی کی لگے آئے نا پائل والی دیکھنا یہی پہ کہیں دل ہے بگتلے آئے نا پائل والی دیکھنا موسیقی 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 زمانہ تھیوں ہی مستانہ دیکھو جی کہیں رتبьте نا کالی گھٹا چھائے نا پائل والی دیکھنا یہی پہ کہیں دل ہے بھگتلے آئے نہ بھائل والی دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات بنے انگڑائی میری تیرا ناچ بنے کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات بنے انگڑائی میری تیرا ناچ بنے نہ چوری نہ بن کے چکوری گھنگر کہیں دھڑکن میری بن جائے نہ پائل والی دیکھنا یہی تو کہیں دل ہے بھگتلے آئے نہ پائل تھوڑی خوشی تھوڑا غم اسی مشرنڈ کے ساتھ سماویش کے ساتھ آج کا خوبصورت کر کرم رنگ ترنگ اب سماپت ہوتا ہے مجھے یعنی اپنے دوست اپنے ہوسٹ آر جی لیلیت کمار کو دیجئے اجازت نمسکار ببائے کڈنایٹ شب